ہلو گائز بلکم ٹو بائی چینل جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپیشلی ان لوگ کے لیے ہے ان میل کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ چل پائے کہ جو انڈر ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے آج کی ویڈیو سپیشلی ہماری ایک کے حوالے سے ہے کہ انڈر استعمال کرنا مردوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کو استعمال کر کے آپ کون کون سے جو ہے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور کس کنڈیشن میں آپ نے انڈے کا جو استعمال ہے وہ نہیں کرنا اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ انڈا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تک میرا یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجو اور ساتھی بلکہ بٹن آپ نے پریس کر لینا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک ملتی رہے انڈے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور مانا جاتا ہے کہ انڈے کی تاثیر گرم ہے اور اسے مردوں کو استعمال نہیں کرنا چاہئے تو آج ہم اسی حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے انڈے کے اندر سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے کون سے اجزاء ہیں جس کے وجہ سے یہ فائدہ مند ہے انڈے کے اندر وائٹیمن اے پائے جاتا ہے اور وائٹیمن اے آپ کی صحت کو اچھا اور حلدی رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ لوگ جن کو رات کو نظر نہیں آتا نائٹ بلینڈس پیوں سے کہتے ہیں ان کے لیے انڈا اچھا ہے آپ انڈا ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو اس حوالے سے جو مسئلہ وہ دور ہو سکے کیونکہ وائٹیمن اے آپ کی جو ویجن ہے آپ کی جو نظر ہے اس کو یہ اچھا کرتا ہے انڈے کے اندر وائٹیمن بھی پائے جاتا ہے اور جو وائٹیمن آپ کے جو نروس سسٹم ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کو انفکشن سے پچاتا ہے اور یہ آپ کے دماغ کے نظام کو اچھا رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح وائٹیمن بھی آپ کے سپام کی کوالیٹی کو بہتر بنانے اس میں اضافہ کرنے اور سپام کی جو مورفولیجی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے انڈے کے اندر وائٹیمن اے پائے جاتا ہے اور یہ وائٹیمن اے آپ کی تولیدی صلیتوں کو بڑھاتا ہے وہ مرد از رات جو کی بانچ پن کے شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اولاد ان کو ملے تو آپ نے انڈے کا استعمال کرنا ہے آپ کی یہ سیکشل ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے اور وائٹیمن اے آپ کی تولیدی صلیتوں کو بڑھا دیتا ہے یہ آپ کی سپام کی کوالیٹی کو بہتر بناتا ہے سپام کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے اور سپام کو ڈیمیج ہونے سے بڑھاتا ہے انڈے کے اندر وائٹیمن ڈی پائے جاتا ہے اور یہ کیلشم کو آپ کی جسم میں جذب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے وہ مردز رات جن کے جسم میں درد رہتا ہے ان کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے پٹھوں میں کچھاؤ کا شکار ہیں تو انڈے کا استعمال کر کے آپ ان مسئلوں سے نجات پاسکتے ہیں وائٹیمن ڈی آپ کے سپام کی مقدار میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری ہے اور یہ سپام کی موٹیلیٹی کو امپروف کرتا ہے سپام کی حرکت کو بڑھاتا ہے وائٹیمن ڈی ٹویل انڈے کے اندر پائے جاتا ہے یہ آپ کی جو سپام ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے سپام کی حرکت کے لیے سپام کی مقدار میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری ہے اور یہ آپ کے سپام کو ڈیمیج ہونے سے پچھاتا ہے انڈے کے اندر آئرن پائے جاتا ہے اور آئرن آپ کے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے آئرن آپ کی جو قوت مدیفت کا جو نظام ہے اس کو بہتر بناتا ہے اگر آپ کی جسم میں آئرن کی کمی ہوگی تو آپ کی جسم میں بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی آئرن کی کمی ہو تو آپ کی جو اعزائی تناسل ہیں وہ سکڑنا شروع جاتے ہیں اور ان کی جو کارگردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے انڈے ایک اندر زنک پائے جاتا ہے اور جو زنک ہے یہ آپ کی تولیدی صلیتوں کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے وہ مدد رات جو کہ بانچ پن کے شکار ہیں تو ایسی خوراک ضرور استعمال کریں جس کے اندر زنک پائے جاتا ہے اور انڈہ بھی ایک ایسی ہی خوراک ہے جس کے اندر زنک قدرتی طور پر پائے جاتا ہے یہ آپ کے ٹیسٹو سٹیرون کو جسم میں پیدا کرتا ہے جو آپ کے اریکٹیل ڈس فنکشن کو متاثر کرتا ہے جب آپ کی جسم میں زنک کی کمی ہو زنک جو ہے آپ کی فرٹیلیٹی کو امپروف کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے انڈے کے اندر فولیٹ پائے جاتا ہے اور فولیٹ جو ہے یہ آپ کی فرٹیلیٹی کو امپروف کرتا ہے انڈے کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کی فرٹیلیٹی کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ جو کہ بانچ پن کا شکار ہیں تو اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ان کے لیے بہت مفید ہے یہ آپ کی جنسی طاقت ہیں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈون کو بڑھا دیتے ہیں اور آپ کی جو سیکشول ایکٹیوٹی ہے اس کو بھی جے بڑھاتا ہے انڈک کے اندر آئیوڈین پائے جاتا ہے اور آئیوڈین جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کے تھائرائٹ جو فنکشن ہے اسے منٹین رکھنے کے لیے اسی طرح اگر آپ کے جسم میں آئیوڈین کی کمی ہوگی تو آپ کی سیمن کی جو مقدار ہے وہ کم ہوگی اور سیمن جو ہے وہ کم والیم میں بنے گا تو آئیوڈین استعمال کر کے آپ اپنی جو سیمن ہے اس کی کمی کو دور کر سکتے ہیں اور اس کے والیم کو بھی بڑھا سکتے ہیں انڈک کے اندر جو ہے وہ پروٹین پائے جاتا ہے اور پروٹین آپ کے مسلز کی آپ کے سیلز کی آپ کے ٹیشو کی گروہت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے وہ مرد حضرات جو کہ اپنے وطن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلز کو بنانا چاہتے ہیں اپنے جسم کو خوبصورت اور پرکشش بنانا چاہتے ہیں تو انڈا آپ ضرور استعمال کریں کیونکہ انڈا جو ہے اس کے اندر جو پروٹین پائے جائے گی وہ آپ کے مسلز کو اچھی طرح جو ہے وہ بنا پائے گی انڈے کا جو استعمال ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں آپ نے انڈے کا جو استعمال ہے وہ نہیں کرنا وہ لوگ جو کہ ہائی بلٹ پیشر کے مریض ہیں وہ انڈا جو ہے کم استعمال کریں کیونکہ انڈا کھانے سے آپ کا اگر بلٹ پیشر ہائی ہوتا ہے تو پھر آپ نے انڈا استعمال نہیں کرنا اسی طرح وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ موٹاپی کا شکار ہیں تو آپ ایسا پھر کریں کہ جو انڈا ہے چاہے اسے بوائل کریں چاہے فرائی کریں تو انڈی کی جو زردی ہے وہ آپ نے نکال لینی ہے کیونکہ اس کے اندر کلیسٹول زیادہ پائے جاتا ہے اور جو سفیدی ہے پھر وہ آپ فرائی کر کے کھائیں اسی طرح وہ لوگ جن کے گردوں کا مسئلہ ہے ان کے یورن میں سے پروٹین آ رہی ہے پاس آ رہی ہے کڈنی میں کوئی انفیکشن ہے یا پتھری آپ کی بن گئی ہے اس طرح کی کوئی سیچوشن ہے سپیشلی اگر پروٹین آپ کی یورن سے خارج ہو رہی ہے تو کچھ عرصے تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو انڈی کی زردی ہے اسے آپ نے استعمال نہیں کرنا صرف جو سفیدی ہے دو سے تین سفیدیاں آپ جو ہے ڈیلی استعمال کریں اگر آپ کی یورن سے پروٹین آ رہی ہے آپ کے گردوں میں انفیکشن ہے یا پاس آ رہی ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو انڈی کی سفیدی ہے جو آپ کی کیڈنی کو طاقت دے گی اور آپ کے جو یورن سے پروٹین آ رہی ہے اس سے بھی کام کرنے میں یہ بہت ہیلپ فول ثابت ہوگی باقی اگر آپ کا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے ہیلپ سے لیٹڈ اگر آپ کا بی پی ٹھیک ہے باقی کوئی گردوں کا جیسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ پورا انڈا استعمال کریں اسی طرح اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈا آپ نے کھانا کتنا ہے آپ نے ایک انڈا بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کا ویٹ بہت کم ہے اور آپ کی صحت اچھی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ مزید اچھی ہو جائے تو آپ دو ایگ جو ہے وہ ڈیلی کھا سکتے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جن کا وزن منٹین ہے ٹھیک ہے اور وہ پہلے سے ہل دی ہیں تو روز ایک اگ آپ کھا سکتے ہیں انڈا کھانے کا صحیح وقت کون سے ہے آپ صبح ناشتے کے وقت سے لے سکتے ہیں ناشتے کی ٹائم انڈا کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے کس کنڈیشن میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں انڈے کو آپ فرائی کر کے کھا سکتے ہیں اوبال کے کھا سکتے ہیں انڈے کا آپ سالن بنا کے کھا سکتے ہیں انڈے اور بیسن کا حلوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری کنڈیشن ہیں جن میں آپ انڈا اپنی خوراک میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کیڑ کسٹرڈ فینی میں آپ انڈا جو ہے اس کی پڈنگ بنا کے آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ بات آپ ایک دھیان میں رکھیں کہ انڈا جب بھی آپ استعمال کریں وہ تازہ حالت میں ہو اگر آپ نے انڈے کو سٹور کر کے رکھنا ہے تو فریج میں سٹور کر کے رکھیں اور پہلے سے اگر کسی انڈے کا چھلکہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے اور وہ کریک ہے اسی طرح اگر آپ انڈا بوائل کر کے کھا رہے ہیں تو بہت زیادہ جو سخت انڈے وہ بوائل کر کے آپ نے نہیں کھانا کیونکہ اس سے آپ کو قبض ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ اگر آپ انڈا جو ہے وہ بوائل حالت میں استعمال کریں تو ہاف فریج آپ استعمال کریں امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپل ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگتا لائک کر دیجئے گا آپ نے کمیٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ مجھے ویڈیو کے ان ٹاپکس پہ ہونی چاہیے اپنا سارا خیال رکھے گا تھنکس فر واشنگ